مولانا صاحب کی اس خواہش پر یا ان کی فرمائش پر یا ان کے زور دینے پر جو کابینہ کا اجلاستہ وہ ملتوی کر دیا گیا سانیہ کارساز کی شہدہ کی برسی ہے تو 18 اکتوبر کی برسی کے موقع پر بلاول بڑو زرداری صاحب نے حیدر آباد میں جلسے سے خطاب کرنے اسلام علیکم میں انداد سمرو 26 اینی ترمیم کا معاملہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے ایک طرف سے حکومت کی تیاری ہے اور دوسری طرف سے تحریک انصاف حکومت نے آج قومی اسیمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے آج خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوگا کابینہ کا ہونے والا اجلاس حکومت نے ملتوی کر لیا ہے لیکن سینیٹ اور قومی اسیمبلی کا اجلاس آج ہوگا اور ادھر تحریک انصاف نے کل جمعہ کو ملک کی رہجاج کی کال دی ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو جیل کے اندر بقول ان کے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف اور پھر پرائم فوکس جو ہے تحریک انصاف کا وہ ہے آئینی ترامین کہ آئینی ترامین کو کسی طرح عوامی اعتجاج کے ذریعے روکا جا سکے کیا تحریک انصاف میں اب سکت بچی ہے کہ وہ آئینی ترامین کو عوامی طاقت کے ذریعے روک سکے یا تحریک انصاف مزید ایکسپوز ہوگی جس طرح اکتوبر میں یعنی چار پانچ چھ اکتوبر کو ایکسپوز ہوئی جس طرح پندرہ اکتوبر کو ایکسپوز ہوئی یا اس سے پہلے ایکسپوز ہوتی رہی تحریک انصاف یہ دو معاملات ہیں کل آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں جاتی عمرہ میں رائیوینڈ میں بڑا کھانا تھا نواز شریف صاحب کی میزوانی میں صدر زرداری صاحب وزیراعظم شہباز شریف صاحب بلاو البھٹو زرداری صاحب اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب پھر ان کے پارٹی کے وہ رہنمہ جو آئینی ترامین میں کلیزی کردار ادا کر رہے ہیں جو تمام آئینی ترامین کی ایک ایک کامہ اور فلسطاب کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر گفتگو کر کے جنہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے پرسوں بلاو البھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی بلاو الاؤس میں جو بلاقات ہوئی تھی اس میں دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے ڈرافٹ جو شیئر کیا ہوئے تھے اس کو ایک کر لیا تھا یعنی جو چیزیں اتفاق رائے سے جو جس پر اتفاق رائے ہوا جن نکات پر وہ ایڈاپٹ کر لی گئی اور باقی ڈراپ کر لی گئی اب اس میں آئینی عدالت آئینی پیکج آئینی بینچ ففٹی ففٹی معاملہ ہے تو ایک تو یہ جو کل رات ہوا جو کچھ ہوا اس پر میں آتا ہوں لیکن آج ایک اور چیز جو میں آغاز میں بتانا بھول گیا ابھی آغاز ہی ہے لیکن شروع میں میں نے بتانا تھا آج شارعہ دستور پر قومی سیمبری اور سینٹ کے اجلاس سے پہلے سپریم کورٹ کا ایک تین رکنی بینچ آئینی ترامیم کے معاملے پر سماعت کرے گا کیو جسس سربراہی کریں گے جسس نیم اختر افغان صاحب اور جسس شاہد بلال صاحب اس میں ارکان ہیں اس بینچ کے اور مدہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آئینی ترامیم سے روکو عابد زبری کی پیٹیشن ہے تو آج ایک طرح سے ایک جو بڑی عمارت ہے سپریم کورٹ کی عدل کی انصاف کی عمارت وہ مہر لگائے گی کہ پارلیمنٹ جو چاہے ترامیم کر سکتی ہے ہم اس کو روکنے والے کوئی نہیں ہوں گے کوئی نہیں ہوتے یہ پہلے بھی فیصلے آ چکے ہیں اور اب پھر ایک بار پھر ایک مہر لگے گی اس کے اوپر اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف چلا جائے گا آج مہر لگتی ہے کل لگتی ہے تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور عابل مجھے مار تحریک انصاف والوں کو سندھی میں کہتے ہیں کھٹی کھے ہوئے یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ایدھر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف جاتا ہے تو بلکل اسی طرح پی ٹی آئی والوں کو بھی چیف جسس قاضی فائز عیسی صاحب کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کے خلاف جانے کی کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ میں وہ پارلیمنٹ میں چلے سپریم کورٹ میں چلے گئے اور اب سماعت ہوگی جب آج تو اس سماعت میں چیف جسس صاحب کا پتہ ہے سب کو کہ چیف جسس صاحب نے فیصلہ کیا دینا کیونکہ وہ بڑا کلیر ہے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ کا جو آئین میں ترمیم کا اور قانون بنانے کا اختیار ہے وہ عدالت نہیں چھین سکتی تو جب تک کوئی ترمیم نہیں ہو جاتی تب تک کوئی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو چیلنج کرنے کیسے آ سکتا ہے سپریم کورٹ میں پہلے بھی فیصلے آ چکے ہوں ہیں پی ٹی آئی یا عبد زبیری صاحب کی جو پیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ کو روکیں ترمیم نہ کریں اگر پارلیمنٹ ترمیم کریں تو اس کو کل ادم کریں اور اگر پارلیمنٹ کی ترمیم پر صدر صاحب دستخط کریں تو صدر صاحب کو روکیں اور اگر صدر صاحب دستخط کر دیں تو اس پر عمل نہ ہونے دیں یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ان کی پیٹیشن ہے تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوگی آج دوسرا جو میں گزارش کر رہا تھا کہ کل رات جو دیر تک رہی ایک گفتگو اجلاس رہا بڑوں کا اس میں کافی ساری چیزیں بلکہ تقریبا ساری چیزیں جو ہیں وہ تیہ ہو گئی آج جو کابینہ کا اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی ہوا اس کی ریزن سیدھی سیدھی ہے وہ ریزن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلکہ پرسوں بتایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو زردائی سے ملاقات کر دی تھی اس کے بعد ان کے شیڈیول میں نواز شریف کی ملاقات تھی جو رات ہو گئی جس میں پھر اشائیہ میں تبدیل ہو گئی اور اس کے بعد آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی شیڈیول میٹنگ تھی تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان صاحب ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کو بھی منایا جائے راضی کیا جائے لیکن پی ٹی آئی تو اعلان کر چکی ہے کہ وہ نہیں شامل ہوں گے اس میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں وہ اس سے باہر جا چکے ہوئے ہیں تو مولانا صاحب کی اس خواہش پر یا ان کی فرمائش پر یا ان کے زور دینے پر جو کابینہ کا اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا وجہ یہ ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں اس آئینی ڈرافٹ کی منظوری ہونی تھی جو متفقہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ طے پا چکی ہیں جو چیزیں تو اسپیشل کمیٹی تو اس کو بے شک اس پر بہر لگا دے گی یا جو بھی اپنی کانسینٹ اپنا دے دے گی اسپیشل کمیٹی خصوصی صاحب والی اس کے بعد قومی اسیمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ہوگا اجلاس کے اجنڈے میں نہیں شامل کیا گیا اپنا آئینی ترامیم اسی طرح سینٹ کا اجلاس جو چار بجے ہوگا تین بجے قومی اسیمبلی کا ہے تین بجے سینٹ کا ہے چار بجے قومی اسیمبلی کا اجلاس ہے تو سینٹ کے اجلاس میں بھی نہیں ہے آئینی ترامیم ایجنڈے پر لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا پہلے مانی پریکٹسز ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا پھر وہ روٹین کی جو کاروائی ہے وہ محتل کرنے کے ایک تحریک آتی ہے اور اسپیکر صاحب اجازت دے دیں گے اپنا تحریک جو آئینی ترامیم کی تحریک پیش کرنے کی تو وہ پیش ہو جائے گی لیکن منظور کب ہوگی سوال یہ ہے تو اس سوال کا جواب میرے پاس ہے کل رات جو ڈسکشن رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آج اگر تحریک انصاف کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آج بھی ترامیم پیش ہو سکتی ہے پیکٹ پیش ہو سکتا ہے آئینی درافٹ قومی اسیمبلی میں اور پھر کابینا کی منظوری جو ہے وہ درافٹ پیش ہونے سے پہلے بھی لی جا سکتی ہے بعد میں بھی لی جا سکتی ہے لیکن باہر آر تو کابینا کو تو کیونکہ سب قوم کہا گیا ہے کہ سب منسٹرز ایمینے سینیٹرز سب اسلام آباد میں رہے تو کابینا تو منٹوں میں کال ہو سکتی ہے اور کابینا کے ہنگامی جلا سے منظوری ہو جائے گی تو پارل قومی اسیمبلی میں یا سینیٹ میں پیش کیا جائے گا درافٹ کو اور اگر نہیں تو پرسوں پرسوں اٹھارہ اکتوبر ہے سانیہ کارساز کی کہ شہدہ کی برسی ہے تو اٹھارہ اکتوبر کی برسی کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حیدر آباد میں جلسے سے خطاب کرنا ہے حیدر آباد میں ان کا جلسہ ان کا جو خطاب ہے ساڑھے چھے بجے ہوگا تو بلاول بھٹو زرداری دن برے جلاس میں رہیں گے شام کو چار ساڑھے چار بجے اسلام آباد سے چلے جائیں گے بولھاری ائرپورٹ وہاں سے اتریں گے جا کر جلسے سے خطاب کریں گے جلسے سے خطاب کر کے وہی سے پھر ڈائریک اسلام آباد آ جائیں گے وہ لڑی ائرپورٹ سے تو زیادہ امکان ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نو دس بجے واپس اسلام آباد پہنچ جائیں اور تب تک باقی ڈسکشن چل رہی ہوگی جو آئینی ترامیم ہے کیونکہ اس میں پارلیمنٹ کے اندر ایک آدھ دن بحث بھی کرنی ہے تو اگر اٹھارہ تاریخ کو رات گئے تک جلاس جاری رہتا ہے اور معاملات سارے تے ہو جاتے ہیں تو اٹھارہ تاریخ کو رات گئے یعنی اٹھارہ یعنی جمعہ تو جمعہ کی رات کو منظوری ہو سکتی ہے آئینی ترامیم کی یا پھر ہفتہ اور اتوار میں نے آپ کو کئی دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ سترہ اکتوبر کے بعد جو ہفتہ اتوار جمعہ ہفتہ اتوار ہوگا وہ ٹارگیٹ ہے حکومت کا کہ اس دوران آئینی ترامیم پاس کرنی ہے تو اتوار تک سارے معاملات ہو جائیں گے اگر حکومت کے پاس نمبر ہوا اور جس کا کبھی امکان ہے کہ حکومت کے پاس نمبر ہے دروائیز نمبر کے بغیر جو ہے وہ حکومت اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی اس سے پہلے چودہ اور پندرہ ستمبر کو حکومت نے آئینی ترامیم کے لیے اجلاس بلایا تھا سارا دو دن مسلسل اجلاس کبھی وزیراعظم صاحب جاتے کبھی پھر بلاول بڑوزرداری جاتے لیکن مولانا فضل الرامان صاحب اس ڈرافٹ پر جس کو مولانا فضل الرامان صاحب دھوکہ دہی کہتے ہیں اس پر وہ آمادہ نہیں ہوئے تھے پھر یہ تیہ ہوا تھا بلاول بڑوزرداری صاحب نے مولانا کو جا کر منایا تھا کہ وہ ڈرافٹ ہمیں بھی منظور نہیں ہے جو حکومت جو کسی کے کہنے پر حکومت لے کر آئی تھی تو آپ اپنا ڈرافٹ بنا ہم اپنا ڈرافٹ بناتے ہیں اور اس پر اتفاق کر کے آگے بڑھتے ہیں تو مولانا صاحب اور بلاول بڑوزرداری صاحب نے جو کام کیا تھا وہ کام فائنل سٹیج میں چلا گیا ہو گیا اور اب مسلمی قنون کے ساتھ بھی رات اتفاق ان کا ہو گیا اب اصل مرحلہ جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ سے منظوری کا تو وہ آج سے پارلیمنٹ کا جو اجلاس شروع ہو رہا ہے دونوں ایوانوں کا اجلاس شروع ہو رہا ہے وہ ذرا اجلاس آگے جائیں گے تبیل ہوں گے اور اتوار سے پہلے یا اتوار تک کم از کم یہ سارے معاملات ہو جائیں گے done اب اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آئینی پیکج یا آئینی عدالت اس میں ابھی تک 50-50 ہے ذرا ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ معاملہ 50-50 ہے لیکن دونوں صورتوں میں آئینی عدالت یا آئینی پیکج دونوں صورتوں میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لئے اچھی خبریں نہیں ہیں یا وہ لو یا عمران خان صاحب جو سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے تو ان کی سیاست چل پائے گی ان کے لئے اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اگر آئینی بینچ بنتا ہے تب بھی وہ آئینی بینچ میں جو جج صاحبان ہوں گے شاید ان میں چیف جسٹس نہ ہوں جس طرح کی اس کی فارمیشن ہوگی اس میں چیف جسٹس شاید نہ ہوں یا پھر جو آئینی عدالت ہوگی تو پھر چیف جسٹس یا سپریم کورٹ سے تو وہ بالا ہو جائے گی سپریم کورٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا وہ خود ہی ایک فائنل آثوریٹی ہوگی فائنل فیصلہ اسی کا ہوگا اور اس کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا یہ جو ترمیم میں کہا کیا ہے دوسرا جو ججز کے تقرر کا معاملہ ہے وہ تو تیہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس میں جو اٹھارویں ترمیم کا طریقہ کار تھا کہ پارلیمنٹ کے آٹھ ارکان چار قومی سیمبلی سے چار سینٹ سے جو اپنا کمیشن ہوگا ججز کے تقرر کا اور ججز کے مواقضے کا معاملہ بھی پارلیمنٹ میں آئے گا تو وہ ارکان اس میں شامل ہوں گے اور وہ برابر ہوں گے یعنی دو قومی سیمبلی میں اپوزیشن کے دو حکومت کے دو سینٹ میں حکومت کے دو اپوزیشن کے اس طرح کی فارمیشن ہے تو جب وہ بھی آئے گا تو اس میں بھی پھر منصور علی شاہ صاحب کا یا ججوں کا جو اختیار ہے جج لگانے کا اور ججوں کو نکالنے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا عمران خان صاحب جو کہتے ہیں جس قلعے پر وہ ذرا اترا رہے تھے وہ کمزور ہوتا ہوا نظرہ آ رہا ہے اس لیے تحریک انصاف نے کال دی ہے کہ جمعہ کو ہر صورت باہر نکلنا ہے اور قوم کو نکالنا ہے عینی ترامیم کے خلاف اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان ان کی بہنیں ان کی اعلیہ ان کو گریفتار کیا گیا ہے اور جو ظلم و جبر کیا جارے اس کے خلاف قوم نکلے مسئلہ یہ ہے کہ اب تک پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی فرمائش پر پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے وہ اپنے کارکنوں کو تھکا چکی ہوئی ہے بہت زیادہ تھکا چکی ہوئی ہے تو لہٰذا کارکن نکلنے کو اس طرح تیار نہیں ہے جس طرح خان صاحب یا پی ٹی آئی کی دیگر کی عادت چاہتی ہے کہ کارکن نکلے تو اب جمعہ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا بڑا اعتجاج ہوگا اور ایک اور چیز ہونے جا رہی ہے کہ کل یعنی آج سترہ ہے تو اٹھارہ کو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی جو ہے وہ اٹھارہ تک ہے اور پرسوں یعنی انیس کو یہ پابندی ختم ہو جائے گی تو پھر کل ہمارے دوست اولا صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے پوچھا تھا کہ وہ پابندی برقرار رہے گی آپ اس کو آگے ایکسپرینٹ کر لیں گے یا وہ اٹھ جائے گی تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر عدالت نے اجازتیں دے رکھی ہیں اور ایک مجرم ہے ایک سزائی آفتہ آدمی ہے اگر اس کو اتنی ملاقاتوں کہ اس کو اجازت ہو سکتی ہے تو پھر میں چیف جسس صاحب سے کہوں گی صاحبہ سے کہوں گی لاہور آئی کورٹ کے یا اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسس سے کہوں گی کہ وہ پھر جتنے قیدی ہیں ملک کے جیلوں میں ان کو بھی وہی سہولتیں دے دیں وہی اجازتیں دے دیں تو امکان یہ ہے کہ شاید اٹھارہ کے بعد بھی عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ختم نہ ہو جب تک آئینی ترمیم کا معاملہ فائنل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیونکہ عمران خان صاحب نے اور آگے بڑھانا ہے اور آگے جو کیا کہتے ہیں ملک میں تحریک کہہ دیں ایجیٹیشن کہہ دیں اس طرف وہ جانا ہے تو اٹھارہ کے بعد بھی کچھ دن تک پابندی لگائی جا سکتی ہے آئینی ترمیم ہو جائیں گی نافذ العمر ہو جائیں گی تو اس کے بعد جا کر کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب پر جو پابندی ہے ملاقاتوں کی وہ ختم ہو سکتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ